دوستو آدھا برزے میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطف ہوں ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں سمجھ لیجئے جولائی میں بجٹ آیا تھا اور اگست میں پورا یوٹرن ہو گیا ہے داووں کو جتنے داووں کو واپس لے لیا گیا ہے بلکل یہ ستر سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پورا کا پورا بجٹ واپس لے لیا گیا اس کے جتنے بھی ٹیکس تھے وہ سب سارے واپس لے لیے کیونکہ موڈی ہیں تو ممکن ہے جب بغیر دماغ سے نہیں بنایا جائے دل سے سوچ کے بنایا جائے بے وقو بنانے کے لیے بجٹ بنایا جائے تو یہی ہوتا ہے جولائی سے پہلے کے ہفتے میں موڈی جی کے دوسرے کاجکال کے پہلے بجٹ کے سیتہ رمان نے بھیک ہاتے میں لپیٹ کر پیش کیا تھا اس دعوے کے ساتھ کے دیش کا اب اتھان ہوا ہے ارچ برستہ پانچ لاکھ ٹریلین یعنی پانچ ارب کروڑ پر جائے گی پر ہوا اس کا بلکل جیسے جیسٹی کے ساتھ ہو گیا تھا جیسٹی برے رات کو بارہ بجے پوری پارلیمنٹ کو سجا کے جیسٹی لائے گیا تھا اور جیسٹی کے ہر پندرہ دن میں ایک امینڈمنٹ ہو گیا تھا ہر اور آج بھی جیسٹی فلاپ ہے وہ بجٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے اور جتنے بھی اردھ ساشتی وہ بھی کہہ رہے گے جیسٹی اور نوٹ بندی انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا ہے نہیں سن رہے ہیں اس سے کتنے ارمو روپے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یوٹرن کر رہے ہیں اور یوٹرن کرنے کے بعد اپنی ہیکڑی سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں جو آپ اگر جو نیتی آئیو کے جو وہ ہیں وہ بادیاک راجیب کمار جو ہیں نیتی آگ کے ان کے بڑے خاص آدمی ہے موڈی جی کے یعنی ان کے بھکتوں میں سے جانے جاتے ہیں جنہوں کا نوٹ بندی صحیح ہوئی ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نوٹ بندی کا بھی انہوں نے ہی صلاحی دیتی ایک سب سے بڑی اچھی بات اور ہے ہمارا جو جو کمیٹی ہے فائننس کمیٹی ہے اس میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایکنومکس سے ایمے بھی ہو سارے کے سارے جانے کہاں سے آئے ہیں اور وہ دیس کی اردھ ویستہ اتنے بڑے دیس کی اردھ ویستہ چلا رہے ہیں جو وشو کے پانچ میں نمبر کی چھت میں نمبر کی اردھ ویستہ تھی جو لڑک کے ساتھ میں نمبر پہ آ گئی ہے انہوں کا جو نیتی آئیوک کے جو ہیں راجیب کمار جی انہوں نے بھی آپ کہنا شروع کر دیا ہے کہ موڈی جی کے سب سے بڑے بھکت جو ہے نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے آخری دم تک جنہوں نے صحیح ٹھہرایا تھا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دیس میں ستر سال میں نگدی کا ایسا سنکٹ نہیں جایا ہے پورا سیکٹر ہلا ہو گیا ہے وہ ان کی ہے بولی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں نہیں انگدی جی میں کہا تھا اس کا ہندی طرز میں کر رہا ہوں پورا سیکٹر ہلا ہو گیا ہے کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے موڈی جی کے پوری چمچے ہی دکھانے کے بعد راجیب کمار کہنے لگے کہ کوئی کسی کو کرج بھی نہیں دے رہا ہے یہ حالت ہو گئی ہے ہر کوئی نگدی دبا کر بیٹھ گیا ہے جنوری سے مارچ تک جو جی ڈی پی ہے گروت میں پانچ پوائنٹ آٹھ پرسنٹ ہے پرسنٹ ہے جو اپریل اور جون میں گھٹ کر پانچ پوائنٹ سات پرسنٹ ہوئی ہے ایک پوائنٹ اور نیچے آگئی ہے یہ حالت ہے جی ایسٹی کی اب جی ایسٹی نہیں ہوا تو ترقی کیسے ہوگی جی ایسٹی سے ہی باہر کا انویسٹر ہے جو پیسہ لگاتا ہے اور جو شیئر مارکٹ ہے پورا ڈی ایسٹی سے کرتا ہے وہیں یار انڈیا کا فیول یعنی ہے ہوای جہازوں کو جو انہم سپلائی کرنے والی تین تیل کمپنیاں ہیں انہوں نے چھے ائرپورٹ میں تیل دینا ہی بند کر دیا ہے کتنے شرم کی بات ہے کیونکہ سرکار کے پاس صرف مات پیترس ہزار کروڑ بکایا تیل کمپنیوں کو چکانا ہے وہ دینی نہیں ہے جبکہ تیل کمپنیوں نے کہا ہے کہ آپ جو نبی دن کا جو بھکتان ہوتا ہے سات مہینے سے بھکتان نہیں کیا ہے اس میں یہ کمپنیاں ہیں جو تیل سرپلائی کرنے والی انڈیاں آئل کورپرسن بی پی سی ال ایچ پی سی ال سرکار نے صرف ساٹھ کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہیں کمپنیوں نے کہ ساٹھ کروڑ روپے دے دیجئے ہم ان کو تیل چالیو کر دیں گے اور کتنے ائرپورٹ سے تیل بند ہے آپ جاتے حساب لگائیے کوچی ائرپورٹ پنے ائرپورٹ پٹنہ ائرپورٹ رانچی ائرپورٹ وساکہ پٹنہ ائرپورٹ اور محالی ائرپورٹ ان کسے اڑانے بند کر دی گئی ہیں کیونکہ تیل نہیں ہے یہ یہ حالت ہوگی ہے تیل سپلائی کرنے والی نبی کروڑ روپے نہیں ساٹھ معاف کیجئے ساٹھ کروڑ روپے انہوں نے مانگے کہ آپ اس کو چکتہ کر دیجئے ہم تیل سپلائی چالیو کر دیں گے سرکار کے پاس ساٹھ کروڑ روپے بھی نہیں ہے پر سرکار کے پاس ساٹھ کروڑ بھی نہیں ہے تو ٹیکسٹائل کمپنیوں میں نے اپنی ڈوبتی اردھ بیوستہ کے لیے جو 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 لگائی ہے انہوں نے جمعیواری کی انہوں نے انڈین ایکسپرنس میں ایک وگیاپن دے کے لگائی ہے کیونکہ کوئی جو چاٹوکار آخوار ہے وہ نہیں لکھ رہا ہے تو انہوں نے آدھے پیس کا وگیاپن دیا کہ ہماری استعدی کیا ہے یہ حالت ہو گئی ہے وہیں پہ اگر دیکھیں آپ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے دیس کا جو انڈر ویئر دھو گئے جو سن پچاس سے نہیں چھوڑا گیا ہے کسی بھی بجٹ میں بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے اس کی وہ آج دس برس نچل اس طرح پر ہے انڈر کے جو جانے مانے برانے جو کی سمیت لکس ڈالر اور وی آئی پی کی بقریب بیس پرسنٹ گھٹی ہے انڈر بھی ہے جو کی سال چھ مہینے میں سال بھر نہیں چلتا ہے تین مہینے چھ مہینے میں آدمی اس کو بدلتا ہی بدلتا ہے ورنہ وہ پھڑ جاتا ہے اس کی بقریب بیس پرسنٹ ہوئی یہاں کیا بات کرنا جو بسکٹ والی بات ہے جو بسکٹ کمپنی کے مالکوں نے کہا ہے کہ جو پانچ پرسنٹ کے پانچ روپے کے بسکٹ کے پیکٹ ہونے نے نکالے تھے ان کو خریداری کے لیے بھی کہا کہ جھجک رہا ہے ان کی بات چھوڑ دیجئے چڑی خریدنے کے لیے آدمی جھجک رہا ہے کہ مزاک لگتا کہ چڑی خریدنے نہیں پا رہا ہے کیونکہ موڈی کے در سے کوئی بھوپو میڈیا سماچار نہیں دی رہے ہیں یہ صرف دھاکڑ دھاکڑ خبر کی ہمت ہے کہ وہ سماچار دے رہا ہے کہیں آپ کو یہ خبر نہیں ملے ہوگی کہ چڑیوں پر بیس پرسنٹ گھٹ کٹ ہوتی گھٹ آ گیا چڑی جو چڑی دے ہو گئے انڈر ویر دے ہو گئے اس کے پر پر وہیں موڈی جی فرانس میں جا کر اپنی ترقی کا ڈھنک کا پیٹ رہے ہیں تین طلاق اور کشمیر دھارت تین سو ستر کو ختم کر کے ساتھی اس پانسر بھیڑ کے جاری ہے موڈی 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 کے نارے لگوا گئے وہ اپنے ڈھنک کا پیٹ رہے گیا ہم نے دیش کو بالکل سرکچت کر دیا جو ستر سال سے قانون تھا ان سب کو تہسنیس کر دیا ہے اور اب ہم نے شروع کیا ہے نیا بھارت نیا بھارت کیا ہوتا ہے کہیں تو آپ بات کرتے ہیں بھی دیکھ کال کی بھارت کی اب اس کو نیا بھارت کہہ رہے ہیں آپ کے دین ایمانی نہیں ہے کوئی دیش میں بجٹ میں لگائے گئے کئی ٹیک سے یوٹن لیتی ہیں کئی پروہدانوں کو مہینے کے اندر اندر بھی یوٹن لیکن انہوں نے ختم کرنے کی گھوشنہ کر دی بلکل اسی طرح کے جس طرح کی سرکار نے جیٹ لیجی نے جو اب ان کا نام میں اچھے طریقے سے ہی لوں گا کیونکہ ابھی ابھی خبر ملی کہ ان کا ندھن ہو گیا ہے تو انہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ گیا لیکن انہوں نے جو جی ایسٹی بنایا تھا ان کے کارکالہ میں جو جی ایسٹی بنا تھا سرکار اس پہ ہر پندہ دن میں یوٹرن لیتی تھی اگر آپ کوئی نہیں ہے ہماری بات پہ اتوار تو گوگل کر لیجئے کبھی اس چیز پہ جی ایسٹی کم ہوتا تھا کبھی اس چیز پہ کم ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جی جی ٹی پی گروت ریٹ گھٹ کر بچھلے پانچ سال میں گھٹ 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 گا پانچ پرتیسات رہ گئی ہے اور دو پرتیسات رہ گیا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہوئے بجھٹ کے بعد اب تک سینس ایکس آٹھ پرسنٹ گھرا ہے سینس ایکس آٹھ پرسنٹ گھرا ہے یہ ساری چیزیں ہیں آٹو موبائل انڈسٹری کی بکری گھٹ کر انیس پرسنٹ رہ گئی ہے انیس سال میں سب سے کم ہے چلتے چلتے اب بیت منتری دورہ جو دس ان اعلانوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں جو سرکار مانتی ہے کہ ان کو ہٹانے کیسے عدوی بستہ کی آئے جو ہے سلو ڈاؤن سے اوپر بڑھ جائے گا یہ انہوں نے جو ابھی ایک دن پہلے ہی جو فرائیڈے کو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے موڈی جی تو فرانس میں گئی ہوئی ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کچھ انہوں نے مرات کہنا چاہیے کوئی سے ریلیف دیئے ہیں ان ریلیفوں پہ گجرہ غور کیجئے وہ ریلیف کیا ہیں سب سے پہلا ریلیف دیا ہے انہوں نے نویشکوں پر جو سرچار بڑھا بڑھا تھا وہ اسے ہٹائے جائے گا اور فیصلہ بٹ برس سے لاغ ہو گا ایک سرچار لگا دیا تھا انہوں نے ایک کروز ایٹوپے کا وہ ہٹائے جائے جائے گا اب وہ ہٹائے گا کب ہٹائے گا یہ بات نہیں لیکن ہٹانا ان کو ابھی ہے بینکوں کو کرزے سے بھارنے کے لیے ستر ہزار کی کروڑ کی پونجی جاری کی جائے گی اب یہ پونجی کہاں سے آئے گی انہوں نے یہ نہیں بتایا ستر ہزار کروڑ کی پونجی جاری کی جائے گی بینکوں کو جیسا بجٹ میں ہے تھا بجٹ انہوں نے بہت اچھا بنائی تھا لیکن پونجی کہاں سے آئے گی کہیں نہیں دیا تھا اسی طریقے سے اس میں ہے تیسری تیسری جو انہوں نے ظلیف دیا ہے بینک آر بی آئی دورہ بیاجداروں کی کٹوتی کا فائدہ گاہ کو گو ترند دے گا بینک میں پیسہ نہیں ہے کہاں سے دے دے گا ترند جب پیہ کٹ ہوتی کے پیسہ آ رہا اور بیاج کی دنوں کی کٹ ہوتی کے پیسہ کیسے دے دیگا کرز کی بیاج دنہ ریپو ریٹ سے جڑیں گی اور آٹو سمیسے سبھی لونز لونز سے ای ایم آئی ترند ہٹانی جائیں گی ترند ایم آئی ہٹانی جائیں گی تو دیس کیسے چلے گا آپ ٹیکس کیسے دیں کہ ٹیسٹ جب آتا ہے تو اسے بھرپائی ہوتی اسے بجٹ چلتا ہے لیکن کہہ دیا سو کہہ دیا ہاؤسنگ فائننس کمپنی کی جو پانچ ماہ ہے کی جو لیکوڈیٹی ہے بیس ہزار کروڑ سے بڑھا کر تیس ہزار کروڑ کر دی گئی ہے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بھی پرودان نہیں دیا ایم ایس ایم آئی کا بقایا جو جی ایس ٹی یعنی فورن میں جو لوگ اپنا سامان بھیجتے ہیں ہوں اس پر جو جی ایس ٹی لگتا ہوں اس کے کٹوٹی ملتی ہے وہ کٹوٹی یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ابھی جب سے جی ایس ٹی لاغ گئے تب سے اب تک انہوں کا کٹوٹی کے پیسہ نہیں ملا ان کے چیک آئے نہیں ہوئے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ تیس دن کے اندر ان کی پیسے جاری کر دی جائیں گے اگر تیس دن کے اندر جاری کیے جارے تو پیسے رکھے ہیں اگر رکھے ہیں تو پھر سنو رہا ہوں کیا اگر نہیں رکھے تو کہاں سے لائیں گے اب تیس دن سے پیسے جاری کرنے کے لیے اسٹارٹ اپ اور ان کے ندیشوں کو پر جو ایک انجل ٹیکس کا پرواندھان لاغو نہیں ہو گئے انجل ٹیکس کو تھا کہ آپ کو اتنے کروڑ اگر آپ نے انکم کی ہے تو آپ کو اس کا دو پرچنٹ یا ایک خاص قیمت اسی بیل فیر کاموں میں لگانا پڑے گی اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کو تین سال کی سجا ہو جائے گی یہ قانون بنایا تھا لوگوں نے دھندہ ہی کرنا بند کر دیا کہ ہمیں کمانا ہی نہیں آپ کمائیں گے نہیں تو ہمیں ٹیکس کیسے دینا پڑے گا وہیں ایک مارچ بیس سو بیس تک خرید دے گا ہے بی ایس سیون واہن ریجسٹیشن کی پوری عبدی تک وید رہیں گے واہن جو ریجسٹیشن فیز میں بدلاؤ کا فیصلہ بیس بیس تک کر دی گئے انہوں نے ریجسٹیشن فیز بڑھا دی تھی انسورنس بڑھا دی ہے تھا کئی چیز بڑھا دی تھی جس سے سیل ڈاؤن ہوئی تھی باہن ریجسٹیشن فیز بڑھا بیس بیس تک کر دیا گیا ہے سرکاری بواہنوں میں نئے باہنوں کی خریدادی پر روک ہٹا لی گئی ہے کیونکہ سب سے بڑا جو خریدار تھا نئے باہنوں کا وہ سرکار ہوتی ہے تو وہ روک ہٹا لی گئی ہے اب وہ خریدے جائیں گے وہ سرکار اور ان کے بیچ کا معاملہ ہے کمپنی کے بیچ کا معاملہ پیسہ کا آنا جانا ہوگا اب سوال اے کہ جب اتنے سارے پربادان ہٹا لی گئے جن کو ایکنومک سلو ڈاؤن کو دور کرنے کے لیے لائے گیا تھا لائے ان کو پربادان جو ہٹائے گئے ہیں ان کو ایکنومک سلو ڈاؤن دور کرنے کے لیے لائے گیا تھا تو دیس کا انفرائیسٹیکچر کے لیے سو ہزار کروڑ جو آنا ہے جو موڈی جی کہہ چکے کہ سو ہزار لالکلے کی پرچیز انہوں نے کہا کہ سو ہزار سو ہزار کروڑ روپے آئے گا وہ کہاں سے آئے گا اب کہاں سے آئے گا اور ہماری اردھ ویوستہ پانچ ارب ٹریلین ڈالر تک کیسے پہنچے گی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو پھر یوٹرن اس کے بعد پھر یوٹرن پوری اردھ ویوستہ چوپٹ کرنے کے بعد صرف ایک ہی شب دیاد رہا تھا یوٹرن 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 اس یوٹرن کے ساتھ ہم لیتے ہیں اگر میں پھر آگے ہوئے تب تک کیلئی دیگن میں چاہتے ہیں